السلام علیکم ٹاپیک کے نام ہے فنجائی جو کہ آج انٹرہ نے دیکھتے ہیں بہت آسان اور سمپل سار ٹاپیک ہے فنجائی جس برانچ میں سٹڈی کی جاتی فنجائی کی اس کا نام ہے مائیکولوجی جو فنجائی کی بوڈی ہے اس کی فنجائی کی بوڈی کو نام دیتے ہیں مائی سیلیم مالک کوئی بھی فنجائی ہے اس کی جو کمپلیٹ بوڈی ہے اس کی بوڈی جس سے مل کر بنتی ہے کے بھروان کرنی ہے اس کا نام ہے ہائ فی دھاگوں کا نام ہے جو بوڈی کو بناتا ہے میں سیلیم ہے ہائی فی کی پیچانگی ہے لونگ ہوتا ہے سیلنڈر ہوتا ہے برانچ ہائیفی لوگ سلنڈر برانچ ہائیفی دو طرح کی ہائیفی ہے، ایک ل recom not substrate how to not substrate not substrate PF by cross wall انڈیویجوال سیل میں اگر divided ہے cross wall کی مدد سے دیارکل سیپٹیٹ ہائی فی ہے اگر کے نوٹ ڈوائیڈر یہ ڈوائیڈر نہیں ہے into انڈیویجوال سیلس بائی کروس وال کی مدد سے ڈوائیڈر نہیں ہے آپ اس کو نون سیپٹیٹ ہائی فی کا نام دے دیتے ہیں اگر یہاں پہ دیکھا جائیں کہ یہاں پہ ڈوائیڈر نہیں ہے تو آپ کو کافی زیادہ نیوکرس نیزر آتے ہیں یہ ملٹی نیوکلیٹڈ ہے اور یاد رکھے گا نون سپٹیٹ کا دوسرا نام ہے کوئینو سائٹک ہائی فی آپ کوئینو سائٹک ہائی فی کہہ لیں ملٹی نیوکلیٹڈ کہہ لیں اور یہ آپ کے ساتھ میں جس کے پاس کروسول نہیں ہوتی نون سپٹیٹ ہائی فی کہلاتی ہے سپٹیٹ ہائی فی آگے تھا کہ فردہ دو میں ڈوائیڈڈ ہے ایک نیوکلیس رکھنے والا ایک سل کو کہتا ہے مونوکریوٹی ایک سل میں دو نیوکلیس ہونے کے ورہ سے ایک کو کہتا ہے ڈائی کریوٹک ہائی فی ہے مونوکریوٹک مطلب ایک سل کونٹینز ون نیوکلیس اور اگر میں کہتا ہوں ایک سل کونٹینز کہتا ہے ٹو نیوکلیس کو دیا آرکول ڈائی کریوٹک ہے ایک بہت امپورٹن ٹاپک ایک بہت امپورٹن ایم سی کیو جو آپ نے یار رکھنا ہے کہ فنجائی سل سارے کے سارے ہیپلویڈ ہوتے ہیں پر کچھ دیر کے لیے اس کے پاس ڈپلویڈ فرم آتی ہے اور وہ زائیگوڈ کی ہوتی ہے مدد زائیگوڈ جو ٹرانزیٹ کچھ وقت کے لیے بنا ہے یہ ڈپلویڈ ہوگا باقی فنجائی کی آنکھیں بند کر کے آپ نے کہہ دنے نہیں کھول کے کہہ دنے کہ ساری فنجائی کی جو سلز ہوتے وہ کیا ہوتے ہیں ہیپلویڈ ہوتے ہیں دنیا میں سب سے لارجس ارگنیزم کا نام ہے آرمی لیریہ یہ فنجائی کی گروپ کا میمبر ہے لارجس ارگنیزم ان دا ورلڈ ایون کے ایک دن میں ایک کلومیٹر سے زیادہ گروہ کرتا ہے اور یہ کس کا پیتھو جاننا کس کو نقصان دیتا ہے کونی فرز ایم سی کیوز ہے بھولیے نگا بھولنا جائے گا پیتھو جانس کس کا ہے کونی فرز کا ہے اور اس کا سائز کتنا ہوتا ہے پندرہ ہیکٹرز کے ایکول ہوتا ہے مطبکہ اگر آپ کرتے ہیں ایک ہیکٹر دو ہیکٹر تین ہیکٹر پندرہ ہیکٹرز کے ایکول اس کا سائز ہوتا ہے آرمی لیریہ کا ایک ہیکٹر دس ہزار میٹر کیوب کا ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پندرہ سے زرب کر دیں میٹر کیوب کے لحاظ سے تو آپ کے بس ویلیو آ جائے گی تو پندرہ ہیکٹرز کے ایکول سائز ہوتا ہے جس کا نام کہ آرمی لیریہ جزاک اللہ الخیر